دو تیز چیزیں میڈیا پائے لاج جاگر ہم ورکنگ جنرلسٹ کے حوالے سے یا نیوز پیپر ورکرس کے حوالے سے بات کریں تو وہ تو ہمیشہ سے برانی صورتحال میں رہے ہیں یعنی کبھی بھی میڈیا میں جنرلی چند ایک دو پرسن پرچھنا ہے جو زیادہ تر نوگی ہے ان کی جو سیلری سٹرکچر رہا ہے وہ ہمیشہ سے خراب رہا ہے لیکن جو پچھلے چند ماہ میں صورتحال بنے تھے وہ بہت خوفناک تھے اور اس بھی ظاہر ہے اس کا جو سب سے زیادہ اثر آیا وہ لو انکم جو میڈیا ورکرس ہیں ان پر آیا ہے جن کی سیلریز آپ سمجھ لیں اگر بیچ پچس ہزار سے لے کے ایک دیڈ ناک آفر تھے جو لوگ تھے ان کو بہت زیادہ شدید بران کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اسی بھی کر رہے ہیں اب اس کی دوڑوں وجہات ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو فائلنچل سٹرکچر میڈیا چینلز کا ہے وہ ہمیشہ سے خراب رہا ہے اور اس چیز کا خچہ پہلے بھی رہا کہ کسی وقت بھی جو ایک برانی تحصیت پیدا کرنے گا کیونکہ ایک طرف آپ لوگوں کے پیکنز جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو پانچ یا چھے سگرز میں نظر آئے گی اور دوسری طرف آپ دیکھیں اس میں گیپ اتنا آ گیا ہے کہ لوگوں کو ایک لاکھ سے کم کے سیلویز پہ روائلنچ رکھا چاہتا تھے اس گیپ کے لیے اس کی فائلنچل منجمنٹ جو ہے وہ خراب رہی ہے ہمیشہ سے چینلز کی جو پرنٹ میڈیا تھے اس میں اگر ایڈیٹر، نیوز ایڈیٹر، سیٹی ایڈیٹر، سب ایڈیٹر، ریپورٹر ان کے جو ایڈیز کا گیپ تھا وہ اتنا نہیں تھا جتا آپ اس کا صورت احال ہوں ہم ایڈیٹر اور نیوز ایڈیٹر، سیٹی ایڈیٹر ہوگی تو وہ تھا گھر ایڈیٹر کی سیلوی پیکجی جو ہے ایڈیٹر ہوگی ایڈیٹر، ایڈیٹر کا اتنا نہیں ہوتا جو ہمیں ہیں یعنی اگر آپ چینلز میں دیکھیں کہ کسی کوڑر دیس لاکھ پلس مل رہے ہیں، تھرٹی لیکس مل رہے ہیں اس کے مقابلے میں اگر ڈیریکٹر نیوز کا یا ڈیریکٹر کلرنٹ اپیس کا آپ پیکج دیکھیں گے تو اس کا بڑا گیپ آپ کو دیکھا ہے پر اسی طریقے سے نیچے تک چلے گی یہ جو پوری صورتحال تھی یہ جب یہ جو پرائیسل آیا اس بھی کچھ ٹریکسل جنوئن تھا اور اس جنوئن کے ریزن بنیادی طور پر یہ تھے کہ جب نون لیگ کی گورنمنٹی تو انہوں نے اشتہارات کے جو ریٹس تو بہت زیادہ بڑا دیئے اور بہت زیادہ اشتہارات دیئے اور پھر اس کے اندر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ڈائٹ انہوں نے وہ سلیش کی گئے جب وہ سلیش کی گئے تو اس پر ایک منٹ کا اشتہار کا ریٹ جو ہے وہ ایک لاکھ تھا امور لیگ کی گورنمنٹ نے ایک لاکھ کا اشتہار جو ایک منٹ کا اشتہار دیئے وہ چار لاکھ کا کرتا ہے تو ظاہر ہے اس لحاظ سے ایک پائننشل گورن میڈیا کو ملا لیکن اس کے بعد جب یہ ہوا دونوں جیسے ایک لحاظ سے غلط تھی یعنی ایک اقدم آپ نے اپنا ریز دے دیا اور پھر جب دوسری گورنمنٹ آئی تو اس نے بلکل ہی ریوز کر دیا اس لیے ایک پرائیسز ہوا لیکن اس پرائیسز سے میڈیا ہاؤزز نے غلط فائدہ بھی اٹھ رہا یعنی جب اس چیز کی پیمنٹس بھی کی گئی انہوں نے جو سیلری سٹرکچرز ہے یا سیلی ڈیلے ہیں وہ اپنی جگہ موجود رہی ہیں آج بھی چینلز کی باہر لائے دو دو ڈھائی ڈھائی تیر مہینے کے بعد سے انہوں نے اس لیے میڈیا ہاؤزز کا بھی بڑا حد تک فکر ہے اور گورنمنٹ بھی اپنی ٹراپر پلاننگ نہیں کر رہی کہ میڈیا کو اس طرح بہنیج کریں اول تو یہ واقعہ پہلے سے یہ کیسے کی سطح پہ کہی جاتی رہی ہے ماضی میں یہ میڈیا ہے پچیزمنٹس کا کنٹرول گورنمنٹس کے پاس ایک انڈیپینڈنٹ ہاؤنی بھی بھی جائی ہے لیکن گورنمنٹ اس کو ہمیشہ سے مختلف گورنمنٹ اس کو ہمیشہ سے ایک طول کے طور پر استعمال کرتی رہی ہے اور ایسا نظر آتا ہے یہ گورنمنٹ بھی ماضی کی حکومتوں کی طرح اس کو اشتہارات کو طول کے طور پر استعمال کرتی ہے سی ڈیزی بات ہے جو پچھلی پچھلی گورنمنٹس کی وہ بھی لائک اور ڈسک لائکس ان کے پاس بھی تھے اس طرح میں نے ابھی اشتہارات بھی بات کی اشتہارات میں لائکس اور ڈسک لائکس اور پکنچوز رہتا تھا اور اسی بھی ہمیشہ سے ہم یہ مطالبہ کرتے رہیں کہ بزارت اطلاعات کو ختم ہو جانا چاہیے اور اس ختم مطول ختم کرنے کا ریشتل یہ ہے کہ منسٹری آف انفرمیشن میں کرپشن بہت ہے اور اسی طریقے سے اشتہارات کو گورنمنٹ کنٹرول کرتے ہیں یہ جو دوسرے کنٹرول ہیں یہ وقتر فوقر لون میٹ کی جو غالبان پہلی یا دوسری گورنمنٹ سی اس کے اندر سیفور رحمان صاحب کے ذریعے میڈیا کو دبانے کی کوشش کی گئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو بیندیر بھٹو صاحبہ کی سیکنڈ گورنمنٹ آئی تھی تو اس نے ہی کراچی میں چھے بارات شام پیچھے باراتوں پہ پابندی آئی تھی لیکن جو ٹولیونس لیول تھا وہ پیپلز پارٹی میں سب سے زیادہ رہا ہے پیپلز پارٹی نے تنقیب سب سے زیادہ برداشت کی اس میں کوئی دور آئے نہیں نون لیگ کو نون لیگ نے اشتہارات کے ذریعے میڈیا کو پیک اور چوز کیا تو ایک طریقے سے انہوں نے ایڈمنٹیزمنٹ کو دوسرے یہ جو گورنمنٹ ہے اس میں اس قصد کے بڑا ڈیلم آئی ہے کہ یہ تنقیب برداشت کر رہی ہے اور تنقیب نہ برداشت کر اور زیادہ تنقیب کرنے والے کو کوئی دشانہ بھی بنا رہے ہیں دشانہ برطل فنداز میں بیسے نہیں فیسیکلی نہیں لیکن کسی نہ کسی دباؤں ہوئے ہیں لیکن ایک اور جو فیکٹرز نظر آیا پیشنہ چند سالوں کے وہ یہ کہ انویزیبل فیکٹرز ہیں اس کے ذریعے اس کے ذریعے بھی میڈیا کو کسی طرح کنٹرول یا ڈکیٹ کرنے کی کوشش نظر آتی ہے واضح طور پر نظر آتی ہے کہ آپ اگر چینل آف ایر ہو جائے آپ پیمرا سے پوچھیں تو پیمرا کو نہیں پتا ہوتا آپ گزارت اطلاع سے پوچھیں تو انہیں نہیں پتا ہوتا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو اس کو اس کو ڈکیٹ کر رہا ہے جس کے وجہ سے کیمیل آف ایر کا چینل آف ایر کر رہا ہے اب وہ جو چیزیں وہ ایک بڑی رکاوٹ آگے جائے یہ بن سکتی ہے میڈیا فریڈیم کے حوالے سے بھئی اس کے کہنے پر آپ فالو کرتی ہے جو ہے پیمرا چل رہا ہے جس کے کہنے پر جو ہے جس کی اپ انفرمیشن چل رہی ہے یہ ساری چیزیں ایڈریس کرنے کے لئے جب تک یہ چیزیں ایڈریس کرنے کے لئے چیزیں ایڈریس ہوتی ہیں کہ حکومت کے اندر وہ ویل موجود ہو کہ آزادی اظہار اور آزادی صحافت جو ہے وہ لوگوں کے لئے ہوتی ہے اور اس پر قضل جب لگاتے ہیں تو دراصلہ آپ لوگوں پر قضل لگا رہے ہیں کہ ان تک وہ انفرمیشن نہیں پہنچیں حالانکہ آج کے دور میں آپ جتنی بھی پابندی لگائیں بات کہیں یا کہیں پہنچ جائیں مدر صاحب آخری سوال کے جواب دے دیں کہ یہ میڈیا پر تو ایک معاشی بوران نظر آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف پیمرا جو ہے نیو لائسنسے جاری کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بندے ایک بندہ ہے اس کی دس دکانیں دس بزنسے ہیں تو گیارہ بزنس اس نے میڈیا ہوسکولا اس کو سکیور کرنے کے لئے اس پہ اگر میڈیا بہران کے شکار ہے تو پیمرا پر لائسنسے کیوں جاری کر رہی ہے لائسنس جاری کرنے کا مسئلہ یہ کہ جو لوگوں لائسنس لے رہے ہیں ان کا انٹرس بائے اللہ یہ نہیں لگتا کہ وہ میڈیا کا فروح جاتے ہیں ان کا انٹرس یہ لگتا ہے کہ میڈیا کو اس اے ٹول استعمال کرنا چاہتے ہیں جس طرح گورمنٹ اشتہار کو اس اے ٹول استعمال کر رہی ہے بہت سے اونرز اور بہت سے گروپ شہ سے سامجھا رہی ہے کہ جو اپنے دوسرے داروبار کا تحفظ کرنے کے لئے ایک میڈیا کا ٹیگ رکھنا چاہتے ہیں کہ جی وہ ایک میڈیا کا ہونا رہے ایک ٹیلل کے ہونا رہے لیکن دراصل ان کا انٹرس ہے وہ ان کا دوسرا بزنس ہے اور میڈیا کو اس ای شیڈ مزر صاحب بس آخری یہ اگر یہ حالات مزید میڈیا کے لئے خراب ہوئے سندھر شے بیروزگاری تو کیا آپ لوگوں نے ماضی میں بھی بہت جدوجہدیں کی ہے سافیوں نے بڑی جدوجہد کیا تو کیا مطلب آئینے والے وقت میں سافی یا سافی تنظیمیں جو ہے سافتی تنظیمیں جو ہے وہ جدوجہد کرنے کے موڈ میں ہیں بس طلبتی سے سافی تنظیمیں وہ کمدور پڑھ رہی ہیں اور کمدور اس لئے پڑھ رہی ہیں وہ تقسیم ہو گئی ہیں تو جب تک آپ سافی تنظیمیں مستحد نہیں ہوں گی اور وہ اپنی خلافات کو ختم نہیں کریں گی اور جو قرآنی روایات میں ہم پر واپس نہیں آئیں گی تو میڈیا کی جدوجہ ہے مشکل سے مشکل سے مشکل کریں گے مشکل سے مشکل کریں گے یا ساخ instr seis موسیقی